موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین زفر اور میں نعیم زبیری پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ کم ترقی آفتہ ممالک کی ترقی کے لیے ان کے وسائل کو بروے کار لانے کے لیے اپنا قریدار ادا کرے آج دعا میں کم ترقی آفتہ ملکوں کے بارے میں اقبائی متحدہ کی پانچویں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شباہ شریف نے کہا کہ بہت سے کم ترقی آفتہ ممالک پہلے سے کرزو تلے دبے ہوئے ہیں یا دب سبتے ہیں کابینہ کی اقتصادی رابطہ کرویٹی نے روان سال کے لیے حج پالیسی کی منظوری دے دی ہے صبحی سطح پر گندم خریداری مہم روان اور آئندہ ہفتے شروع ہو رہی ہیں وزیر داخلہ نے ملک سے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے تمام ممکنہ اخدامات کرنے کے لیے حکومت کے عظم کا عیادہ کیا ہے آج سبی کے قریب خودکش بم دھماکے میں بلوچستان کانسٹوبلیری کے کم از کم نو اہلکار شہید ہو گئے اطلاعات کے بارے میں سینٹ کی زیلی کمیٹی نے پاکستان بروڈکاسٹنگ کارپریشن کو درپیش مسائل حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے عالمی بینک اور اشیعی ترقیتی بینک نے خیبر پر کنخواہ میں منصوبوں میں مدد جاری رکھنے کا عظم ظاہر کیا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ موڈی حکومت محوظہ جمہو کشمیر میں اپنے ہندتوہ ایجنڈے پر عمل درامت سے وہاں کے زمینی حقائق تبدیل نہیں کر سکتی امریکہ نے جنوبی کوریا کے ساتھ بڑے پیمانے پر مشکوں سے قبل ایک مشترکہ مشک کے لیے بی بابن بمبار تیارے تینات کر دیئے ہیں اور پاکستان سپر لیگ کا ایک میچ راورپنڈی میں کراچی کنگز اور کوئٹا گلیڈیئیٹرز کے درمیان جاری ہے اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا اور اب خبروں کی تفصیل سے چلتے ہیں نئیم زبیری کی جانے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ کم ترقی آفتہ ملکوں کے وسائل بلوکار لانے اور انہیں ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے انہوں نے آج دوہر میں کم ترقی آفتہ ممالک کے بارے میں اقوام متحدہ کی پانچویں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی خوشحالی کے لیے کم ترقی آفتہ ملکوں کی ترقی آفتہ ملکوں اور نیجی شعبے کے ساتھ شراکتداری انتہائی اہم ہے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان دوہا لاعہ عمل پروگرام پر عمل درامت کے لیے پورازم ہے اور اسے کم ترقی آفتہ ملکوں میں پائدار ترقی اور خوشحالی کا عمل تیز کرنے کا ایک موقع سمجھتا ہے انہوں نے کہا کہ کم ترقی آفتہ ملکوں میں صحت تعلیم اور سماری تحفظ کے نظاموں میں بڑی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے اور دوہزار تیس کے ایجنڈے پر عمل درامت اور پائدار ترقی آفتہ کے حصول کے لیے بہت زیادہ وسائل درکار ہیں وزیراعظم نے اس عمر کو جاگر کیا کہ بہت سے کم ترقی آفتہ ملک پہلے سے ہی قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں یا دب سکتے ہیں شہباز شریف نے ایسے ملک کی خصوصی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مسابی مالیاتی دھانچے میں اصلاحات پر زور دیا انہوں نے کم ترقی آفتہ ملکوں کی ترقی تک آسان رسائی اور ان میں دیجیٹل فرق کم کرنے کے لیے بینرقوامی ٹیکنالوجی اور پائدار ترقی آداب پر مشتمل ایک نظام کی تجویز دی تاکہ انہیں علم پر مبنی معیشت میں کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جا سکے وزیراعظم نے دوہا لائے عمل پروگرام دوہزار اکتیس خصوصا اس کے آن لائن یونیورسٹیوں پورا کے تحفظ کے پروگرام اور سمیہ کاری میں مدد کے مرکز سمیت فرس اخدامات کی تعریف کی انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ پاکستان جنوبی تعاون لائے عمل کے اندر رہتے ہوئے دوہا پروگرام پر عمل درامت کی مکمل حمایت کرے گا وزیراعظم نے اس پاتھ پر وزو دیا کہ کم ترقی آفتہ ملکوں کی ویکسین تک بروقت اور یکسان رسائی یقینی بنایا جائے شباہ شریف نے کم ترقی آفتہ و ملک کے بارے میں اقوان متحدہ کی پانچ بین کانفرنس کی میزبانی کرنے پر امیر قطر شیخ تمیم بن حمد السانی کا شکریہ آدھا کیا کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے روانسال کی حج پولیسی کی منظوری دے دی ہے کمیٹی نے آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ اس آگڈار کی صدارت میں ایک اجلاس میں یہ منظوری دی اس سے قبل اس آگڈار نے مذہبی امور اور بین المذاہب مہانگی کے وزیر مفتی عبدالشکور کو یقین دہانی کرائی کہ حجاج کرام کو حج کی پرامن ادائیگی یقینی بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیات فرہم کی جائیں گی ای سی سی نے حج کے لیے نو کروڑ ڈالر فرہم کرنے پر اتفاق کیا رہان سال کے لیے پاکستان کو ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس افراد کا حج کوٹہ فرہم کیا گیا ہے جو سرکاری اور نیجی حج سکیموں میں پچاس پچاس فیصد کی نسبت سے تقسیم کیا جائے گا اس سال شمال علاقے کے آزمین حج کے لیے گیارہ لاکھ پچھتر ہزار روپے کا پیکیچ اور جنوبی علاقوں کے لیے پیکچ گیارہ لاکھ پینسٹھ ہزار روپے ہوگا ای سی سی نے ساتنی خانہ و مردم شماری کے لیے منصوبہ بندی کمیشن کو بارہ عرب روپے کی تقنیق امداد دینے کی بھی منظوری دی غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے لیے غربت کے خاتمے قومی گریجویشن پروگرام کے لیے تین عرب چوبیس کروڑ چالیس لاکھ روپے کی منظوری بھی دی گئی کمیٹی نے سال دوہزار تئیس میں یوری اکھات کی ضرورت کے لیے وزارت تحفظ قومی خوراک اور تحقیق کی طرف سے پیش کی گئی سمری موقع کر دی شمسی پینل اور الائیڈ ایکوپمنٹ مینیفیکشنگ پالیسی دوہزار تئیس کے لیے وزارت سنت و پیداوار کی سمری بھی موقع کر دی گئی ہنگامی امدادی ادارہ مستقبل میں قدرتی آفات کے نتیجے میں فوری امداد کی فراہمی و نقصانات کو کم سے کم کرنے کے لیے جدید خطوط پر نئی حکمت عملی وضع کرے گا اس سلسلے میں آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ اساقڈار کی صدارت میں اجلاس میں چیرمن انڈی ایم اے نے تفصیلات سے آگاہ کیا اجلاس کو ترکیہ اور شام میں حالی زلزلے میں پاکستان کی امداد اور دونوں ممالک میں جامعہ کفرات کی تعداد کے بارے میں بھی بتایا گیا اس موقع پر وزیر خزانہ نے ترکیہ اور شام میں انڈی ایم اے کی خدمات کو سراہا انہوں نے آفات کے بعد فوری امدادی تیاریوں اور مستقبل میں نقصانات کو کم کرنے کے لیے انڈی ایم اے کے نئے طریقہ کار کی بھی تعریف کی وزیر خزانہ اساقڈار نے ملک کے دور دراز علاقوں میں پاسپورٹ دفاتر کے قیام کو سراہا ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت تمام شعبوں میں عوام کو سولیات کی فراہمی کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے اجلاس میں وفاقی وزیر کو پاسپورٹ اور امیگریشن دفاتر پر تفصیلات سے آگاہ کیا گیا حکوم نے بتایا کہ آج تک 45 لاف پاسپورٹ جاری کیے گئے ہیں جن کی فیس قیمت میں قومی خزانے میں 26 ارد روپے کی خطیہ جمع کر آئی گئی ہے اجلاس میں ملک کے باقی ازنا میں نادرہ کے اشتراف سے پاسپورٹ دفاتر کے قیام اور موبائل ریجسٹریشن گاریاں پہنچانے پر بھی غور کیا گیا تمام صبحی حکومتوں نے دوہزار بائیس تئیس کی فصل کے لیے گندم کی خریداری کی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے قومی تحفظ قرارک اور تحقیق کی وزارت کے حوالے سے فورٹ سیکیورٹی کمیشنر امتیاز علی گوپانگ نے اے پی پی کو بتایا کہ گندم خریداری مہم ملک کے فصل پیدا کرنے والے علاقوں میں کاشکاروں کو اپنی گندم 49 سو روپے فیمند کے مقرر کردہ ترکاری نرخوں پر فروض کرنے کی سہولت فرام کرے گی وہ نے کہا کہ حکومت حکومت سن نے روہ ہفتے سے گندم کی خریداری کا فیصلہ کیا ہے جبکہ پنجاب روہ ماہ کی پندھرہ تاریخ سے خریداری شروع کرے گا تحفظ قرارک کی کمیشنر نے کہا کہ سن مہم کے دوران چودہ لاک ٹرن گندم خریدے گا جبکہ پنجاب پینتیس لاک ٹرن گندم حاصل کرے گا انہوں نے کہا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ ایک ایک ناک ٹرن گندم خریدیں گے انہوں نے کہا حالیہ سیزن میں مقامی سطح پر گندم کی دو کروڑ ستر لاک ٹرن سے زائد پیداواد متوقع ہے سنگر دکٹر آریف الوی نے ہر شعبے میں مطلوبہ نتائج کے اصول کے لیے فیصلہ سازی کا عمل تیز کرنے پر زور دیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے لاہور کی نمائندے زفر اقبال سے آج گورنر ہاؤس لاہور میں نیجی یونیورسٹی کی فیکلٹی اور پی اچڈی سکالرز سے باتشت کرتے ہوئے ڈاکٹر آریف الوی نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو فیصلہ سازی کے عمل کی رفتار تیز کرنی چاہیے تاکہ ہر شعبے میں مطلوبہ نتائج حاصل کیا جا سکیں ڈاکٹر آریف الوی نے کہا کہ سیاسی سرگرمی اپنے آپ میں قیمتی ہو سکتی ہے اور اس سے شہریوں کو آگاہی ملتی ہے اور ہر ایک کی عوامی شمولیت سے معاشرے میں نتیجہ خیز نتائج برامد ہو سکتے ہیں بی اپارٹ افالیٹیس اس وقت یونیٹ پارٹیسپیشن یعنی ممکن ہے اگر آپ پارٹیسپیشن بہت ہی کم ہو ڈاکٹر آریف الوی نے کہا کہ پاکستانی تینک ٹینکس دنیا میں دوسروں سے پیشے ہیں اور پارٹیسی سازوں کو حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے ان سے مشورہ کرنا چاہیے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں وزیر داقلہ رانہ سنولہ نے ملک سے دشت دردی کے مکمل خاتمے کے لیے حکومت کی حضم کا آیارہ کیا ہے انہیں نے آج اسلام آباد نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہو کہا کہ سبی میں بلوچستان کانسٹوبلیری کی گاڑی پر دشتگردی کے حالی حملے پر پورے قوم خمزدہ ہے جس میں نو افراد زماغ ہوئے وزیر داقلہ نے کہا کہ وفاقی حکومت بلوچستان حکومت سے مسلسل رابطے میں ہیں اور وہ دشتگردی کے خلاف جنگ میں ان کے ساتھ مکمل تاون کرے گی وفاقی وزیر نے کہا کہ ملک کو درپیش تمام معاشی مشکلات اور کفائد شاری اقدامات کے باوجود وفاقی اور سوائی سطح پر کانون آفز کرنے والے اداروں کے وسائل میں کوئی کمی مین کی جائے گی آج سبی کے قریب کمری پل پر ایک کتکش بم دھماکے میں بلوچستان کانسٹوبلیری کے کمس کم نو آہلکار شہید ہو گئے اور ساتھ زخمی ہو گئے لیوی ذرائع کے مطابق زخمیوں کو علاج کے لیے سبی میں سی ایم ایچ اور سیول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے صدر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیراعظم شہباز شریف نے ملک سے دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے عظم کا آیادہ کیا انہوں نے اپنے انگلک بیانات میں سبی میں بلوچستان کانسٹوبلیری کے اہلکاروں پر خودکش حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کی صدر علوی نے کہا کہ دہشتگرد اپنے مضموم ازائم میں کامیاب نہیں ہوں گے وزیراعظم نے کہا کہ بلوچستان میں دہشتگردی ملک میں افراتفری اور عدم استحکام پیدا کرنے کی سازشوں کا حصہ ہے انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ شہدہ کے درجات بلند کرے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے پاکستان اور چین نے خصوصاً تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق رائے ریویان سٹی میں زی جیان ریویان موسکل گورنمنٹ کے نمائندگان اور شنگھائی میں پاکستان کے کانسل جنرل کی ملاقات کے دوران ہوا فریقین نے اہم سنتوں میں تجارت اور سرمایہ کاری کے حوالے سے تفصیلی تبادلائے خیال کیا کانسل جنرل حسین حیدر نے کہا کہ غیر ملک کی سرمایہ کاری کے حوالے سے پاکستان کی مجموعی پالیسی نرم ہیں اور غیر ملک کی سرمایہ کار ملک میں سرمایہ کاری کے لیے آزاد ہیں اطلاعات و نشریات کے بارے میں سینیٹ کی زیلی کمیٹی نے پاکستان برادکاسٹنگ کارپوریشن کے ملازمین اور پینشنرز کو درپیش مسائل حل کرنے کی ضرورت پر ضرور دیا ہے کمیٹی نے سینیٹر ارفانو لقصدیقی کی صدارت میں آج اسلام آباد میں اپنے اجلاس میں ملازمین اور پینشنروں کے خصوصاً زیرے التباہ میڈیکل بلوں سے مطالق مسائل کے حل کے لیے مکمل حمایت کا اظہار کیا کمیٹی نے آمدن میں اضافے کے لیے مختلف امکانات پر غور کیا اور پی بی سی کو ہدایت کی کہ وہ ادارے کے مستقبل کے اخراجات پورے کرنے کے لیے بزنس پلان پیش کرے کمیٹی کے چیئرمن سینیٹر ارفانو لقصدیقی نے کہا کہ ریڈیو پاکستان کی ترقی یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ افتامات کیے جائیں گے کمیٹی نے پاکستان برادکاسٹنگ کارپریشن کے لیے اضافی آمدن کے حصول کے لیے تمام گاڑیوں کی ریڈیسٹریشن پر ایک بار پانچ سو روپے ریڈیو فیس کی تجویز دی کمیٹی نے پینشنر سمیت تمام ملازمین کی فہرش طلب کی تاکہ ان کے مالی مسائل کو موثر انداز میں حل کیا جا سکے اسلام آباد کی سیشن عدالت نے آج پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی طرف سے توشہ خانہ مقدمے میں ناقابل زمانت وارن گرفتاری کی منسوخی کے لیے دائر درخواست مسترد کرتے ہوئے اپنا فیصلہ برقرار رکھا اس سے پہلے ایڈیشنل سیشن جج زفر اکبال نے مقدمے کی سمار کی اور فیصلہ محفوظ کیا تھا پیٹرولیوم کے وزیر مملکہ ڈاکٹر مصدق ملک نے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے کہا ہے کہ وہ اپنی زہریلی سوچ پر نظر سانی کریں اور عوام خصوصا نوجوانوں کو اداروں کے خلاف اکسانہ بند کر دیں انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کے سربراہ اگر اپنی مذاکرات کی پیش کرش میں مخلص ہیں تو نوجوان نسل کو گمراہ کرنے اور انہیں تشدد پر اکسانے سے گریس کریں انہوں نے کہا کہ قانون کا نفاظ امیر اور غریب پر یقصہ ہونا چاہیے تاہم عمران خان کا عمل درامت میں دوہرہ میار ہے مصدق ملک نے کہا کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ سے مذاکرات پر یقین رکھتی ہے اور ہم نے تحریک انصاف کے چیئرمن کو قومی مفاد میں میسا کے معیشت سمیت تمام قومی امور پر مذاکرات کی دعوت دی تاہم عمران خان نے اپنی منفی سوچ کی وجہ سے اس پشکش کو مسترد کر دیا مسلم لیگ نون کی سینے نائب صدر اور چیف ارگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ نوجوان پارٹی کی اصل قوت ہیں انہوں نے یہ بات آج لاہور میں پنجاب کے یوت ونگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی اجلاس میں یوت ونگ کے تنظیمی دھانچے کا جائزہ لیا گیا اور اسے مضبوط بنانے کے لیے فیصلی کیے گئے اجلاس میں یوت ونگ کے عدداران کو فرائز بھی سونپے گئے عالم بینک اور رشیہ ترقیاتی بینک نے خیبر پختنخواہ میں منصوبوں میں مدد جاری رکھنے اور ان کی کامیاب تکمیل یقینی بنانے کا عظم ظاہر کیا ہے اس عظم کا اظہار ایک مشترکہ اجلاس میں کیا گیا جس میں غیر ملکی امداد سے جاری اور زیر تعمیر منصوبوں پر پیش رکھتا جائزہ لیا گیا اجلاس کی دوران منصوبوں پر مجموعی بیش رکھت اور صورتحال پر غور کیا گیا خیبر پختنخواہ حکومت کی نمائندوں نے منصوبوں کی مقررہ مدد کے اندر اور مطلبہ نتائج کے ساتھ تکمیل کے عظم کا یادہ کیا انہوں نے علاقے کے درقیاتی آداب کے حصول میں غیر ملکی شراکتداروں کی مسلسل حمایت پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا گورنر پنجاب محمد بلیغو رحمان نے پاکستانی معاشرے کا مصبت تشخص اجاگر کرنے کے لیے اقلیتوں خصوصاً خواتین کی خدمات کی تعریف کی ہے اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے ادھر رسول کی اس ریپورٹ میں گورنر پنجاب محمد بلیغو رحمان آج گورنر ہاؤس لاہور میں اقلیتی خواتین لیڈرشپ کانفرنس سے کتاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ قیام پاکستان سے آج تک معاشرے کے لیے اقلیتوں کی خدمات قابل ستائش ہیں پاکستان کی تاریخ میں بھی منورٹیز نے پاکستان بنانے سے لے کے آج تک آج بہت خوشی ہوتی ہے کسی جگہ پہ خواتین کسی جگہ پہ منورٹیز سے تعلق دنے والی خواتین گورنر پنجاب نے کہا کہ ایک زندہ معاشرے کے طور پر خواتین کو حراسگی اور دیگر نائنصافیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں اپنا بھرپور کردار دا کرنا چاہیے سن کے وزیرعالت سید مراد علی شاہ نے ہندو برادری کو ان کے مقدس تہوار ہولی پر مبارک بات دی ہے آج کراچی میں ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ہولی امن اور محبت کا پیغام دیتی ہے انہوں نے کہا کہ ہولی کا دن اس بات کا اطراف ہے کہ ہندو برادری اس سرزمین پر امن اور خوشحالی سے رہ رہی ہے اور ملکی ترقی میں اس کا ایک کردار ہے گلگت پلدستان حکومت نے ٹیلیکوم فاؤنڈیشن پاکستان کے ساتھ مفاہمت کی ایک یاداشت پر دستخد کیے ہیں یاداشت پر گلگت پلدستان حکومت کی طرف سے ڈپٹی سیکیٹری احمد خان نے اور ٹیلیکوم فاؤنڈیشن کی طرف سے جنرل مینجر ٹیلیکوم آتفہ احسن نے دستخد کیے معاہدے کے تحت ٹیلیکوم فاؤنڈیشن گلگت پلدستان میں سمارٹ دیجیٹل ایڈوکیشن سمارٹ ویسٹ مینجمنٹ اور سمارٹ سٹریٹ مینجمنٹ کے شبوں میں کام کرے گی یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشکی جا رہی ہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں کل جماعتی حریر کانفرنس نے بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو جالی مقابلوں میں قتل کرنے میں ملوظ بھارتی فوج کی راشتیا رائفلز کے سابق سیکٹر کمانڈر بریگیڈیر اجے کوٹاج اور دیگر تمام بھارتی فوجی افسروں اور سپاہیوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے کشمیر بیڈیو سروس کے مطابق کل جماعتی حریر کانفرنس کی رہنماؤں بشمول سید بشیر اندرابی غلام محمد خان سوپوری اور خادم حسین نے یہ مطالبہ بھارتی فوج کے کیپٹن بوبیندرہ سنگھ کو 18 جولائی 2020 کو شپیہ کے علاقے امشی پورا میں تین مزدوروں عبرار امتیاز اور عبرار کے جالی مقابلے میں قتل کا مجرم قرار پانے کے بعد عمر قید کی سزا سنائے جانے پر رد عمل کا ظاہر کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ بریگیڈیر اجے کوٹاج بھی اس بہیمانہ قتل عام پر برابر کا ذمہ دار تھے کل جماعتی حریر کانفرنس کی رہنماؤں نے کہا کہ کیپٹن بوبیندرہ سنگھ کے خلاف کوٹ مارشل کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ شہید ہونے والے نوجوان بے خصور تھے کمانڈر اجے کوٹاج اور اس میں ملوث دیگر تمام فوجی اہلکاروں کو بھی سزا دی جانی چاہیے کل جماعتی حریر کانفرنس کے سینئر رہما نئی محمد خان نے بھارت کی اتحال جیل سے ایک پیغام میں مودی حکومت پر واضح کیا ہے کہ وہ اپنے ہندتوہ ایجنڈے پر عمل درامت کے ذریعے مقموضہ کشمیر میں زمینی حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتی اور جلد یا بدیر بھارت کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کو حل کرنا پڑے گا انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ بھارت نے جمہور کشمیر کے عوام کے تمام بنیادی انسانی اور مذہبی حقوق کو سلب کر رکھا ہے کنٹرل لائن کے دونوں اطراف سے تعلق رکھنے والا دس رکنی کشمیری وفد جنوہ میں اقوام متحدہ انسانی کو کانسل کے بامنوے اجلاس میں شرکت کرے گا وفد اقوام متحدہ کی انسانی کو کانسل کے ہائی کمیشنر خصوصی نمائندوں سفارت کاروں اور بین الاقوامی غیر سرکاری اداروں کی نمائندوں سے کئی اہم ملاقات بھی کرے گا اس دورے کا بنیادی مقصد بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضیوں املاک کو بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی جاری صورتحال ارازی پر قبضے اور املاک کو تباہ کرنے سے متعلق معاملات بھی اٹھائے گا امریکہ کے بی باون بمبار تیارے شمال کوریا کے جہوری اور مسائل خطرات کے خلاف جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فضائی مشکوں میں حصہ لیں گے جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے ایک بیان کے مطابق بی باون بمبار تیارے جہوری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ فضائی مشکیں اس ماہ کے آخر میں شروع ہو رہی ہیں یہ تیارے سمندر اور خشکی پر اترنے کی صلاحیت رکھتے ہیں شمال کوریا نے ان مشکوں کی منسوخی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مشکیں حملے کے متراتف تصور کی جائیں گی جاپان اور امریکہ نے دور دراز جاپانی جزیروں کے تحافظ کو مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ جنگی مشکیں کی ہیں ٹوکیو کے جریدے جاپان ٹائمز کے مطابق جاپان کی زمینی دفاعی افواج نے امریکی میرینز کے ساتھ توکونو شیما کے جزیرے پر آئرین فسٹ نامی مشکوں میں حصہ لیا یوکرین میں روس کے لیے لڑنے والے جنگجو گروپ واغنر مرسینری فورس کے سربراہ ایگونی پرائیگوازن نے خبردار کیا ہے کہ جب تک فوجی دستوں کو مزید اسلحہ نہیں پہنچا دیا جاتا اس وقت تک یوکرینی شہر بخمت کے گرد روسی افواج خطرے میں رہیں گی اپنے نیجی جنگجو گروپ کے سربراہ نک بیان میں کہا کہ اگر موسکو نے اسلحہ فرامی کا وعدہ پورا نہ کیا تو روسی محاصرہ ختم کیا جا سکتا ہے ریڈیو پاکستان خبرنامے کے فوراں بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ریڈیو ٹیلیویجن اور فلم کے ممتاز اداکار محمد قوی خان کے انتقال پر اقتازیتی پروگرام نشر کرے گا ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبروں کے بعد پیش ہیں کھیلوں کی خبریں تسکین زفر سے راولپنڈی بھی پاکستان سپر لیگ کے 22 میں میٹ میں کراچی کنگز نے کوئٹا گلیڈیٹرز کے خلاف اب سیر تھوڑی در پہلے تک 15 آورز میں 113 رنز بنائے اور اس کے چار کھلاری آؤٹ ہوئے اسے پہلے کوئٹا گلیڈیٹرز نے ٹاوس ٹیپ کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے خواتین کے لیگ ایگزیبیشن میچز کے تین مقابلوں کے لیے 11 تفسرہ نگاروں اور دو پریزنٹس کے ایک پینل کی تزدیق کر دی ہے یہ نمائشی میچ بدھ جمعہ اور ہفتے کے روز راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیو میں کھیلے جائیں گے خواتین کے میچز دن دو بجے شروع ہوں گے جس کے بعد شام سات بجے مردوں کا میچ ہوگا نمائشی میچوں میں دو ٹیمیں ایمازونز اور سپر ویمن حصہ لے رہی ہیں کیپٹل پریمیر لیگ کا افتتہائی مرالا رواما کی چودہ تاریخ سے راول کرکٹ گراؤنڈ راولپنڈی میں ہوگا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان ویلچئر کرکٹ کاؤنسل کی صدر رخصانہ راجپوت نے کہا کہ ملک نامور ویلچئر پلیز لیگ میں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے ارپیو ایلیون نے فیصل آباد میں ایک بال سٹیڈیم میں سنسنی خیز میچ کے بعد کمیشنر ایلیون کو ایک رن سے ہرا دیا کرکٹ میچ کا جشن باہرہ فسٹیبل کے حوالے سے انعقاد کیا گیا اور دونوں ٹیموں نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا وزیراعظم کے یوت پروگرام والی بال ٹیلنٹ ہنڈ کے تابن سے مرد و خواتین دونوں کے مقابلے ملک بھر میں جاری ہیں جس میں مختلف تعلیمی اداروں کے نوجوان کھلاریوں کی بڑی تعداد حصہ لے رہی ہے والی بال مقابلے وفاقی در الکومت راول پنڈی سیال کوٹ لسپیلا کراچی لاہور ہزارہ باہولپر اور فیصل آباد میں کامیابی سے ہو چکے ہیں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے بود کے روز اسلام آباد میں ویمن سپورٹس گالا منعقد کیا جا رہا ہے کھیلوں کے مقابلے میں باسکٹ بال لون ٹینس اور فوٹ بال ٹورنمنٹ شامل ہیں یہ تھی کچھ کھیلوں کے حوالے سے خبریں اور اب چلتے ہیں نیم زبیری کی جانب اور ان سے جانتے ہیں تجارت کی دنیا کا احوال سینٹ کی جرمن صادق سنجرانی سے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں سٹیٹ بینک گورننٹ نے ملاقات کی ملاقات میں بہام دلچسپی کے امور خصوصاً معاشی صورتحال و مالیاتی استحقام اور شمیلتی اقتصادی ترقی میں سٹیٹ بینک کے کردار پر تبادلہ خیال کیا گیا چیرمن سینٹ نے چھوٹے اور درمیان درجے کے کاربار کو سہولت دینے رقوم تک رسائی بہتر بنانے اور ذریع شعبے کے لیے تعاون کی کوششوں پر سٹیٹ بینک کو سراہا وزیر تجارت سید نوی طبر نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ تجارتی اور سرمایہ کاری لائے عمل کے معاہدے کی وزارتی کانسل کے اجلاس میں سیر حاصل نتائج کے حصول کے لیے تمام امور پر پیش رکت یقینی بنانے کے لیے دوزائے تیس کے دوران بازابطہ ملاقاتوں اور روابط پر اتفاق کیا گیا ہے ایک بیان میں وفاقی وزیر نے کہا کہ اجلاس وسیل بنیاد ایجنڈے پر عمل پیراہ ہونے کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان وہاں ہی ہم آنگی اور عظم کا مظر ہے پاکستان سٹراؤک ایکچینج میں آج تیزی کا روچھان دیکھا گیا کہ ایسی ہنڈرڈ انڈکس ستانوے پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر اکتالی سزدار چار سو چودہ پوائنٹ پر بند ہوا مہمی تجارتی حجم دو سو اکیس میلین سے زائد حصے ریکارڈ کیا گیا آج میں انمی طور پر تین سو چونتیس کمپنیوں کے حصے کا لیندین ہوا پاک سرویسز کمپنی کے حصے کی قیمتوں میں سب سے زیادہ ایک سو ستہ روپے کے اضافہ جبکہ رفان میز کے حصے کی قیمتوں میں چار سو نینیانوے روپے نینیانوے پیسے کی کمی ہوئی نیشنل منگ کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرحت بادلہ امریکی ڈالر قیمت خرید دو سو پچھتر روپے سٹھ سٹھ پیسے اور قیمت فروغ دو سو اکیاسی روپے چوتھتر پیسے یورو دو سو چورانوے روپے ایک پیسے اور دو سو نینیانوے روپے پچھانوے پیسے یورو درہم پچھتر روپے چپن پیسے اور چھتر روپے بہتر پیسے جاپانی یعن قیمت خرید دو روپے تین پیسے اور قیمت فروغ دو روپے سات پیسے آج کراچی میں دس کرم سونی کی قیمت ایک لاکھ انتر ہزار سات سو تریپن روپے رہی کراچی پورٹرس پر گدرستے چوبیس گھنٹے کے دوران ایک لاکھ چاس آزار آٹھ سو اکیانوے میٹرکٹن سامان کی نپلو حمل ہوئی یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں اور اب پیشیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق آج سب سے پہلے ہم شامل کریں گے اداکار ممتاز اداکار قوی خان کے حوالے سے خبر ممتاز اداکار قوی خان جو گزشتہ رات کینیڈا میں انتقال کر گئے تھے انہیں کینیڈا میں ہی سب ارتخاق کر دیا گیا ان کے فنی کریئر سے متعلق ریڈیو پاکستان کے نمائندے اتھر رسول کی یہ ریپورٹ دیکھئے پشاور میں پیدا ہونے والے محمد قوی خان نے ریڈیو پاکستان پشاور سے ڈراما آرٹسٹ کے طور پر پیشاور آمنا کیریر کا آغاز کیا بعد ازا 1964 میں پی ٹی وی کی نشریہ شروع ہونے پر لاہور منتقل ہو گئے مشکلیں اتنی پڑھیں مجھ پر قیاسہ ہو گئیں یعنی یہ ایک ایسی کہانی ہے میری جو دو چار پانچ ساتھ ناوے لکھے جاتے ہیں محمد قوی خان نے پی ٹی وی کے اولین ڈراما نظرانہ میں بطور ہیرو کردار ادا کیا بعد ازاں اندھیرہ اوجالہ اور دن سمیت پی ٹی وی کی متعدد معروف ڈراما سیریلز اور سیریز میں کردار امدہ اندازن بھائے محمد قوی خان نے متعدد فلموں میں بھی کام کیا اور اپنے منفرد اندازک اداکاری سے سیرور سکرین پر دھاک جمعی میں صرف چھپ کر ایک نظر اپنی تکھیا ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں شعبہ آٹھ میں نمائع خدوات کے سلح میں حکومت پاکستان نے محمد قوی خان کو ستارہ امتیاز اور صدارتی ایوارڈ برائے اس نے کار کر دی اسے نوازا منداز پاکستانی پس منظر گلوکارا مالا بیگم کی تیسویں برسی آج میں آئے گئی اس حوالے سے لاہور سے سنتے ہیں سجاد پرویس کی ریپورٹ مالا کا اصل نام نصیم نازلی تھا وہ سن انیس سو بیالیس میں فیصلہ باد میں پیدا ہوئی تھی مگر چونکہ اس نام کی گلوکارا پہلے سے فلمی سنت میں موجود تھی اس لئے انور کمال پاشا نے انہیں مالا کا فلمی نام دیا مالا نے اپنا پہلا فلمی نغمہ انور کمال پاشا کے شاگرد دلشاد ملک کے فلم سورج مکھی کے لئے گایا جس کے موسیقار ماسٹر عبداللہ تھے سن انیس سو باسٹھ میں مالا نے موسیقار ماسٹر انعید حسین کی فلم عشق پر زور نہیں کے لئے گانا گایا جسے مالا کی خوبصورت آواز اور سائی افتر حسین کے دلکش علاق نے ایک غیر فانی نغمے کی شکل دیتی اس نغمے پر مالا نے اس سال کا نگار ایوارڈ بھی حاصل کیا اس کے بعد مالا پر خوش قسمتی کے دروازے کھلتے چلے گئے انہیں علمیہ اور تربیہ ہر طرح کے گانے پر عبور تھا ممتاز مزاہی اداکار امان اللہ کی تیسری برسی آج بنائے گی یہ تھی فن کی دنیا کے حوالے سے کچھ خبریں اور آئی اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں بعض افراد کی آنکھ میں غیر معمولی خوشکی ہوتی ہے جس کے لیے بار بار آنکھوں میں قطرے ٹپکانا پڑتے ہیں اسی ضرورت کے تحت جہا پانی مائرین نے آنکھوں کو از خود نم رکھنے والے کانٹیک لینس تیار کیے ہیں تیرساکی انسٹیٹوٹ فار بائیو میڈیسن انویشن نے جو کانٹیک لینس بنایا ہے اسے کلائٹ کا نام دیا گیا ہے وارس اپ نے سارفین کی سہولت کے لیے یہ ایک اور آپشن پر غور شروع کر دیا ہے جس کے تحت نامعلوم اور مشکوک نمبروں سے آنے والی کال کو خاموش یا میوٹ کرنا آسان ہو جائے گا یہ آپشن ایک یا بہت سے نمبروں کے لیے کار کر ہوگا اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال ماہر موسمیات راشد بلال سے موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر لاکھوں میں موسم خوش جبکہ شمال مصر کی بلجستان میں مطلع جزوی طور پر عبر آلود ہے آئندہ چوبیس گنٹوں کے دران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوش کرے گا تاہم کشمیر شمال مصر کی بلجستان اور جنوبی پنجاب میں چند مقامات پر ہلکی بارش کا امکان آج ریکارڈ کیا گئے سب سے کم درجہ حرارت لے منفی ساتھ کالام منفی تین راولہ کورڈ اور اسطور میں منفی ایک ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا ملک کے دیگر شہروں کے ریکارڈ کیا گئے کم سے کم درجہ حرارت کچھ اسطرہ سے ہیں اسلامباد نو ڈگری سنٹیگریٹ مری چار لاہور چودہ کراچی اکیس پشاور بارہ کوئٹہ چھے مظفر آباد دس گلگت آٹھ سکردو پانچ سری رگر تین جمہو بارہ لے منفی سات پلوامہ تین اندناک تین اور شوپیاں میں تین ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا آخر میں ہے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر مزیعظم نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ کم ترقی آفتہ ممالک کی ترقی کے لیے ان کے وسائل کو بروے کار لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے رمہ سال کے لیے حج پولیسی کی منظوریتیں دیئے ہیں صوبائی سطح پر گندم خریداری مہم روان اور آئندہ ہفتے شروع ہو رہی ہے پاکستان سپر لیگ کا ایک میچ راول پنڈی میں کراچی کینگز اور کوئٹ اگلی ڈیئٹ اس کے درمیان جا رہی ہے خبر نامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے آصف محمود سپروائزر شبہ اردو منصور و رشید مدیر ہون ڈیسک ہمات کیانی مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم مدیر کھیل کی خبریں تاریخ ایوان مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں نبیلہ شاہین کوارڈینیشن ایڈیٹر محمد رزوان مدیر اعلی رانہ غلا مصطفیٰ اور نگران اعلی امان اللہ سپرا پیشکش شبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے افیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامہ کی براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی نعیم زبیری تسکین زفر اور اپنی پوری نیوز ٹیم کے ساتھ خبرنامہ ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ